آج کانپور میں آئی سی امیوگی نے کہا کہ یہ لال املی جو کبھی کانپور کی سان ہوا کرتا تھا ہجاروں بے روزگاروں کو روزگار کا سادن تھا کانگریسیوں کے برسٹے چار کی بیٹ چڑ گیا پر اب ہماری سرکار نے یہ نینے لیا ہے کہ ہم لال املی کا پرورتھان کریں گے اور اسے دوبارہ چلائیں گے آج بکاس کا کیا موڈل ہونا چاہیے یہ اتربردیس تیہ کرتا ہے آج سساسن کا موڈل کیا ہونا چاہیے اتربردیس تیہ کرتا ہے کانون بیوستہ کیسے ہونی چاہیے آج یہ اتربردیس تیہ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کی دریشت سے کیا تھے بین اور بھائیوں میں بھی آ رہا تھا کارکرم اسطل پر آ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے بیت منتری سے پوچھا ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے میں نے کہا کھننا جی آپ نے اس عمارت کو دیکھا ہے یہ کیا ہے کھننا جی نے کہا ہاں یہی لال املی ہے بین اور بھائیوں کانپور کی لال املی جو کانپور کی پیچان بن چکی تھی کیوں بند ہو گئی ایک کانگریز کے بیمانی اور بھرستہ چار کا ایک اسمارک بن چکا ہے جہاں یہاں کے نوزوانوں کو نوکری اور روچگار ملنا چاہیے تھا ہزاروں لوگوں کے پریواروں کا پیٹ پلتا آج وہ ان کے بھرستہ چار کا ایک اسمارک بن کر کے چڑھا رہا ہے لیکن ہماری سرکار نے تیہ کیا ہے لال املی کا پندردھار کرنے کے ایک بڑے پیکج کے ساتھ ہماری سرکار آگے بڑھنے چاہ رہی ہے سک یونٹ کو پوری لینڈ اور پندردھار کے ایک بیاپک پیکج کا کارے ہماری سرکار نے آگے بڑھایا ہے اور یہی کہنے کے لئے آج میں آپ کے پاس سایا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس 24x7